بہت ہی دکھت سماچار محض بارہ سال کا بچہ ہے بارہ سے تیرہ سال کا بچہ اور کس پرکار سے نہر میں ڈوبنے کی اس کی خبر آتی ہے اور پریوار والوں کا رو رو کر بہت برا حال بہت ہی دکھت یہ سماچار دوستو بہت ہی دکھت یہ سماچار بارہ سے تیرہ سال جو ہے اس بچے کی عمر بتائی جا رہی ہے جو کی نہر میں ڈوب جاتا ہے جیہاں دوستو نہر میں ڈوب جاتا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں مراد گڑ کے بارہ تیرہ سال کا اور بدھولہ پر آ رہا تھا اپنی بوہ کا بچوں کے لو نان بگیا بچوں کے لو بگیا ایلے وہ دوک تو نہیں کڑ گے اس پر نکڑیا نہیں گیا اپنی بوہ کا چھوٹیوں میں رہا تھا یہ بیٹھ کی ماں یہ بوہ بہت ہی دوخہ سماچار دوستو بہت ہی دوخہ سماچار بار بار ہم نے ویدن کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ نہر پر نہانے کے لیے مت بھیجیں اور اسی پرکار سے جو خبریں ہیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور مہج بارہ سال کے بچے کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے بہت ہی دوخت یہ سماچار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماں کا اور بھوہ کا رو رو کر برا حال ہے اور اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں ٹراما سینٹر کی جہاں پر بچے کو مرد گھوشت کر دیا ہے جہاں بچے کو مرد گھوشت کر دیا ہے مہج بارہ سے تیرہ سال اس بچے کی عمر بتائی جا رہی ہے اور لگاتار جو گھٹنائی ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی لگاتار جو ڈوبنے کی خبریں ہیں وہ کہیں کہیں جرور آتی رہی ہیں پریوار کے اور بھی لوگیں بات کر لیتے ہیں مہج ککشا ساتھ میں پڑھنے والے بچے کی نہر میں ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے تو بہت ہی دوخت یہ سمچار لگاتار اسی پرکار سے جو حادثی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے جرور نظر آ رہی ہیں دوستو نیویدن کرنا چاہیں گے آپ اپنے بچوں کو بلکل بھی نہر پہ مت بھیجئے گا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ گرمیوں میں کافی بچے نہر میں نہانے کے لیے جاتے ہیں ایک ہی ان کا لڑکا تھا جی ہاں ایک ہی ان کا لڑکا تھا اور کس پرکار سے اس بچے کی نہر میں ڈوبنے سے موت ہو جاتی ہے اور پریوار کے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہی ہیں پریوار میں ماتم چھا چکا ہے جی ہاں دوستو پریوار میں ماتم چھا چکا ہے تو کرپیا کر کے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو نہر میں نہانے کے لیے بلکل بھی مت بھیجئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے کی بھوا ہے اور بچے کی ماں ہے جن کا رو رو کر کافی برا حال ہے محض بارہ سے تیرہ سال جو ہے اس بچے کی عمر بتائی جا رہی ہے کرنال کے ٹراما سینٹر کے اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر بچے کی موت ہو جاتی ہے پرنے چاہتا تھا جی پوراڑا بھوٹا کہا پھنے کے لیے گا ہے یہ پچھو میم نیر کرنے کے پاس آپ کو لگتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے بچے ایسی بینہ بتائے گھر کے نکل داتے ہیں ہاں بہت سارے بچے ایسی بینہ بتائے گھر کے نکل داتے ہیں جانا چاہیے جانا چاہیے جی کبھر گشت کرنی چا ہے وہاں کرنی چاہے بچوں کو بگانا نہیں چاہے بنا بتائے جی یہ بچے ساتھ میں تھے تین چار بچے ان کے ساتھ تھے ہاں جی آج ہس یہ بچہ دوگا بعد میں بتایا ہوتے گنٹے کے بعد بتایا اپنا پی ٹونٹ دے رہی ہیں اچھا نیر پہ پرینہ گوہ میں جا کے بتایا پر گوہ میں بچے ہیں بار انہوں نے نکالا اس کو دیٹے گنٹے پچھمی یمنا نیر پچھمی یمنا نیر پچھمی یمنا نیر بچہ کہاں کے رہنے والے بچہ یہ اپنا آئی اس کے سالے کا لڑکا ہے اندری کے پاس ہی گوہ بھوہ کے پاس آیا درانے کے لئے چھوٹیوں میں بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھوہ کے پاس چھوٹیوں میں رہنے کے لئے آیا تھا لیکن نہر میں جہتا ہے نہانے کے لئے جہاں پر اس کی دوخت موت ہو جاتی ہے ڈوبنے سے نہر میں ڈوبنے سے اس کی دوخت موت ہو جاتی ہے تو نویدن کرنا چاہیں گے خاص طور سے ابھی بھاکو سے نویدن کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں چھوٹے بچوں کو خاص طور سے نہر پہ مت بھیجیے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی لگاتار جو خبریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جرور آتی رہی ہیں اور ایک اور بچہ جو کی محض ککشہ ساتھ میں پڑھنے والا یہ بچہ تھا اور جو کی اب اس دنیا میں نہیں رہا اس کی نہر میں ڈوبنے سے دکھت موت ہو جاتی ہے اب ریڈا کو دے دریں گے